ڈلی میں دیر رات رشن ایمبیسی کی ایک کار میں سوار چار ودیشوں نے پولس کی بیریکیڈنگ اڑا دی تیز رفتار کار سے ہوئی اس ٹکر میں ایک پولس والے اور دو محلاؤں سمیت چار لوگ زکمی ہو گئے محلاؤں کا آروپ ہے کہ نشے میں دھوت ودیشوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور شڑکانی بھی رتوے کے نشے میں جب رفتار کا نشہ ملا تو راجدھانی دلی میں چار بے کسوروں پر کہہر بن کر ٹوٹا رشن ایمبیسی کی اسی کار میں سوار چار ودیشی آدھی رات میں دیز رفتار سے دلی کی سڑکوں کو روند رہے تھے لیکن شانتی پتھ کے پاس روسی دوتاواز کی ایک کار اس قدر بے کابو ہوئی کہ اس نے وہاں موجود انسانوں کو بھی روند ڈالا شکر ہے کہ حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی لیکن ٹککر اتنی بھائیانک تھی کہ پولس کی بیریکیٹنگ ہوا میں اڑ گئی ایک بار پھر ایک دلی پولس کا جوان تیز رفتار کا شکار ہو گیا دسال سوموار دیرہ تقریباً سالہ بارہ بجے کے آس پاس نئی دلی علاقے کے لیلا ہٹل کے پاس شانتی پتھ پر ایک تیز رفتار کار نے پولس کی بیریکیٹ کو ٹککر ماری اس وقت بیریکیٹنگ کے پاس گاڑیوں کی چیکنگ چل رہی تھی دو گاڑیاں وہاں پہلے سے کھڑی تھی تیز رفتار سے آ رہی روسی دوتاواز کی کار نے چیکنگ کر رہے پولس والے کے ساتھ ہی دونوں کاروں میں بھی زوردار ٹکر ماری اور سب ہی کو زخمی کر دیا گھائلوں نے بتایا کہ رشن ایمبیسی کی کار چلا رہے چاروں ویدیشی نشے کی حالت میں تھے ٹککر لگنے کے بعد جب انہیں روکا گیا تو محلاؤں کا عاروپ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ اور چھر کھانی بھی کی ہاتھ سے کے بعد پولس نے اپنے جوان سمیں سب ہی گھائلوں کو رام منوہر لوہیہ اسپتال پہنچایا جہاں ان کا علاج کرائے گیا پولس نے فلال ایکسٹینٹ کا ماملہ درج کیا ہے لیکن پولس کا کہنا ہے کہ اگر پڑیت مہلائیں چھیڑ کھانی کی شکایت درج کراتی ہیں تو نئے سیرے سے ماملے کی جانچ کی جائے گی پونیت شرما دلی آج تک